اسلام علیکم فرنز آج میں پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار ریسی پی کے ساتھ اور وہ ہے ہمارے ڈونرز ڈونرز کی ریسی پی ہے جو کہ بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں بڑو بچوں سب کے من پسند لیں تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں میدہ لے رہے ہیں تو آپ نے سٹیپ بس ٹیپ فالو کر رہا ہے سارا کچھ دو کپ میدہ آپ نے لیا ہے دو کپ میدے کو آپ چھان لیں چھاننے سے ہے کہ جتنی بھی اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ نہیں بنیں گی اور جو جب گھونے گے تو بہت ہی اچھا ہٹا گھونے جائے گا اور یہ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں دو چمچ چینی دو آپ کھانے کے چمچ جو ہوتے ہیں وہ چینی کے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس بٹر بٹر ایک چمچ بٹر ہے ٹھیک ہے تھوڑا بڑا چمچ لیجئے گا یہ اس کے اندر ہم بٹر کے اندر ہی ہے ہمارا کیونکہ فریش بٹر تھا اس سے ہم نے اس کو پگلائے نہیں ہے آپ چاہئے تو آپ اس کو پگلائے اس کے اندر انڈا ڈال سکتے ہیں انڈے کو پھینٹ لیا اچھی طرح اب یہ ایک دیکھ چیزی میں ہم نے تو دودھ گرم کرنا ہے دودھ گرم کر کے آپ اس کے اندر ہم اس کو اب اس کی تیاری بنانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ وہی مین چیز ہے جو کہ ہمارے ڈونٹس کو پھلائے گی اور ہمارے آٹے کو نرم مولائم بنائے گی ٹھیک ہے اب اس ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا آئل ڈالا ہے دودھ کے اندر تو یہ ہم نے ایسٹ ڈالی ہے دو چمچ ہم نے ایسٹ اس کے اندر ڈال لی ہے اگر آپ ایسٹ کو اس طرح گرم کر کے اور دودھ میں جو ہے وہ مکس کر کے ڈالیں گے تو زیادہ اچھے آپ کے ڈونٹس پھولیں گے ورنہ خطرہ ہے کہ آپ کے ڈونٹس نہ پھولیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے اس کو دودھ کے اندر مکس کر کے یہ ہمارا آٹا ہے سوری میدہ ہے ہمارا اس کے اندر ہم نے یہ جو انڈا اور مکھن تھا یہ ہم نے شامل کیا اور اس کو ہم نے اچھی طرح چمچ سے مکس کر لیا ہم ہم دودھ سے تھوڑا تھا دودھ لیں گے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے گھونتے جائیں گے لیکن آپ کو اس کو بہت زیادہ گھوننے کی ضرورت ہے بہت اچھا گھوننے کے بعد یہ دیکھیں زیادہ دیر گھوننے کے بعد یہ آٹے کی شکل ہے ہم نے اس کو ایک روٹی کی شکل میں بھیل لینے اور ڈونٹ کے جو ہے ہم ان کو ڈونٹ کی شکل دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کوئی بھی ڈھکنا آپ لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ یہ جو ہے وہ ڈونٹ کے جو ہے وہ راؤنڈ راؤنڈ جو ہے وہ سارے ان کے کٹ کر لیں شیپس میں راؤنڈ شیپ میں آپ اس کو نکال لیں گے پھر اس سے اس کے بعد کوئی چھوٹا چھوٹی چیز آپ لیں گے ایک چھوٹا والا ڈھکنا اس سے آپ درمیان سے بھی کٹ کر لیں گے تاکہ ڈونٹ کی اچھی سی شکل آپ کی تیار ہو جائے درمیان سے چھوٹے چھوٹے لے رہے ہیں تاکہ ڈونٹ کی پوری طرح سے ڈونٹ کی شکل آجائے آپ کے پاس کتنے زبردست ڈونٹ لگ رہے ہیں کھائیں گے تو ہم واہ واہ کریں گے زبردست ماشاءاللہ بہت اچھے ڈونٹ لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے بہت ہی زبردست اب ہمارے پاس پروسیجر ہے اس کو فرائے کرنے کا اب ہم اس کو کرتے جائیں گے فرائے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آئل گرم ہو رہا ہے آئل گرم ہو چکے اب ہم اس کے اندر ڈونٹ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا ڈونٹ ڈالا ہے تو ابھی پہلا ڈونٹ ہم نے ڈالا ہے ابھی باقی ڈونٹ بھی ہم اسی طرح ایک ایک کر کے فرائے کرتے جائیں گے اور یہ ڈونٹ بندے جائیں گے دیکھیں کتنا اچھا ڈونٹ پھول رہا ہے کتنا زبردست پھول ہے ڈونٹ یہ تھوڑے سے ہمارے ڈونٹ جو خراب تھے یہ ہم نے دکھائیں اور یہ باقی جو زبردست والے ڈونٹ ہیں یہ اب آپ دیکھیں جو کہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے چوکلیٹ لگائی ہے تھنکیو گائز انجوائے کریں